جرہ مرن موکسائے مم آستریتہ یتنتی یہ برہم تتویدو اکھل ادھاتم سبھی کرموں کو اور سبھی ادھاتم کو جو جانتا ہے اور تت برہم کو جو جان چکا ہے وہ جرہ مرن موکسائے یتنتی وہ جرہ اور مرن سے چھٹکارے کے لئے ہی پریتن کرتے ہیں میرے اس گیان کو آسرہ کر کے کہ تتو درسی سندھ کی خوج کرو تتو درسی سندھ پھر بتائے گا یہ گیان جو دا صاحب کو بتا رہا ہے اس پرماتمہ کو تت برہم کو پرمکسر برہم کی مہمہ کو جان کر کے پھر تو کیول جرہ اور مرن سے چھٹکارے کا پریتن ہی کریں گے اب یہاں جرہ مانے بڑا پا آج جو یوہ ہیں اور جو آج ورد ہیں اب ان یوہوں کو یہ دھان نہیں کہ یہ جو آج ورد ہیں یہ بھی کبھی یوہ تھے اور آج ان سے اوٹ کر بیٹھا نہیں جاتا کبھی کوئی پیڑا کبھی کوئی آنکھوں میں کشٹ کبھی دانتوں میں دکھ کبھی شرم درد کبھی پینڈی بڑھ گئے کبھی کمر درد کبھی بائی ہوگی کبھی کپ ہو گیا کبھی پیت بڑھ گی سو سو سمجھے ہوتی ہیں تو یہاں پر ماتمہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا قیر اس پرانی پر بردوستہ ہوتا ہے اور دوسرا قیر مرتو اور دونوں ہی کسی کو گمارہ نہیں کوئی نہیں چاہتا دونوں کو اور دونوں کمپلسری مرتو تو کمپلسری ہے ہی بڑھاپا نہ آوے پہلے مر جا تو اور گناہ دکھے چھوٹے چھوٹے بالک رہے جہاں تو یہاں قیر ہی قیر ہے تو یہاں اس پسط لوک میں جانے کے بعد نہ بڑھاپا ہے نہ مرتو ہے دونوں قیر ٹھل گئے نہ ہی کوئی کسٹ ہے نہ کوئی کام ہے کوئی بھی وقتی نہیں چاہتا ہمیں کام کروں یدھی بینہ کی یہ کام اس کو کچھ مل جاوے تو کیا ضرور تحسن آت پہر مارن کی اب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اس لئے پڑھاتے ہیں اور بچے بھی اسی ادیسے سے پڑھتے ہیں پڑھ کر کے ہم افسر لگ جاوانگے یا دکاری کرمچاری لگ جاوانگے ہم نے یہ کٹھین کام نہ کرنا پڑھے سب ہی یہ چاہتے ہیں پانی بھی نہ پینا پڑھے پہنے والے نوکر ہوں تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ یہ ویوستہ نکلی ہے اور اصلی ویوستہ ستلوک میں ہے کوئی کام نہیں کسی چیز کا عباو نہیں صدا بہر وہاں پیڑ ورکس کاجو کس میں سیو سندر فل صدا بہر وہاں پر باغ بنے ہوئے ہیں وہاں کا جل اور دودھ کبھی سماپت نہیں ہوتا کھراب نہیں ہوتا سمدر کے سمدر بھرے ہیں جیسے گنگا کا جل جو ستلوک سے آیا ہوا ہے یہ ایک ایجامپل ہے کہ یہ کبھی کھراب نہیں ہوتا آپ کتنے ورس رکھ لو اور ہم اس پرماتمہ کی وانی کبیر وانی اور جس کبیر صاحب نے جو وانی گریب دا صاحب جی کو دیا وہ گیان اس عمر وانی کا ہم پاتھ کرتے ہیں یہاں سمپل جل رکھتے ہیں سادھان یہاں کا ہم جو ڈیلی پیتے ہیں اس جل کو رکھ دیتے ہیں پرماتمہ کی اس وانی کے منطر چلتے ہیں سچنگ کے وچن ہوتے ہیں اس کے اوپر سب منطریت ہوتا ہے وہ اس جل کو آپ رکھ دیجئے ایک طرف رکھ دیجئے گنگا کا جل ایک طرف یہ عمرت جل رکھتی ہے اس پرماتمہ کی وانی سے سمپل جل بھی ایسا ہی بن جاتا ہے ہمارے پاس اب بھی ایک ماہی نے لاکہ دیا جب ہم گھر گھر پاتھ کیا کرتے تھے جا کر کے اتنی بڑی بوتل ہے دو لٹر کی ہمارے پاس رکھی اب بھی سن انیس سو ستانوے میں اس کا پاتھ کیا تھا انیس سو ستانوے میں اس کا پاتھ کیا تھا انیس سو ستانوے میں چودہ ورس ہو گئے اور آج تک وہ جو کا جو ہے تو ست لوک میں اس پرماتمہ کی ستھیتھی ہے اوپستیتھی ہے جس کی یہاں بھی وانی سے اسے گندے لوک میں بھی امرت بن جاتا ہے سمپل جل وہی یہ جل امرت گنگا والا جل وہاں سے آیا ہوا ہے تو پرسنگ چل رہا ہے کہ ہم یہ دیالو پرماتمہ نہیں ہے دیالو پرماتمہ ست لوک والا ہے وہاں جانے کے بعد آپ کو کوئی کشک نہیں ہوگا سنکھوں لہر مہر کی کو سچیت کرتے ہیں پرماتمہ کہ سکھ ساگر میں چل جیسے گیتا جی دھیرم رٹھارا کے سلوک نمبر بیسٹ میں کہا کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرن میں جا اس کی کرپا سے کہ تُو پرمشانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا سناتن پرمدھام جا جانے کے بعد پھر کبھی لوٹ کر واپس انشار بنی آتے یعنی وہاں ستھائی سکھ ہے پرمشانتی ہے ستھائی سکھ ہے وہاں دکھ نہیں ہے اپنے ویسے میں کہتا ہے کہ تُو نے میری سرن میں رہنا تو ید بھی کرنا پڑے گا گیتا گیان داتا کہتا ہے اٹھ میں دہ کے ساتھ میں سلوک میں ارتھات یا سانتی نام کی چیز نہیں ید بھی کرنا ہی پڑے گا لٹھ بجانا پڑے گا میری سرن میں رہے گا اس کی سرن میں جانا ہے تو تُو درستی سنت کی کھوج کر لے وہ جو سادنہ بتاؤ ویسے کر لے پھر اس کی سرن میں جلا جائے گا اس کی سرن میں جانے کے بعد پھر تُو کبھی لوٹ کر سنسار بنی آوگا اور سناتن پرمدھام کو اور پرمشانتی کو پرابت ہوگا سکھ ساغر کو پرابت ہوگا وہ سکھ ساغر کیسا ہے کہ سنکھوں لہر مہر کی اپ جا کہر نہیں جا کوئی ست لوگ میں کوئی کشٹ نہیں کوئی ٹینسن نہیں جیسے کبھی کبھی ایکان ستھان پر بیٹھے ہوں اکیلے ہوں اور ایک دم ایک ہلور اٹھتی ہے اندر سے داس کے باساتھ تو بہت بار ہوتا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کوئی بیچے ہمیں کوئی کتنا ہی کشٹ دے رہا ہو کتنا ہی ہمارے ساتھ اچھا زار کا رکھا ہو اس کے پرتی بھی دربھاؤنا نہیں رہتی ایک ایسی ہلور اٹھتی ہے ایسی لہر اٹھتی ہے اندر سے وہ تھوڑی سی دیر رہتی ہے اس کے بعد پھر سو کوشش کرتے ہیں کہ اسی وقتی کی پرتی پھر کبھی من میں دکھ نہ ہوگا اس نے میں بہت ستا رکھا ہے بہت کشٹ دیا دکھ نہیں آتا اس کا لیکن پھر وہ بات نہیں بنتی تو کہنے کا باؤ ہے کہ ایسی وہ مہر کی لہر تھی اور اس کے ذاتے ہی یہاں سارے کہر کی لہر سروح ہو جاتی ہے ایسا نہیں وہ ایسا نہیں اس کو ایسے کر دوں گا اس کو ایسے کر دوں گا اس نے ایسے کیسے بول دیا پھلانا یہ ہو گیا یہ کہر کی لہر سروح ہو جاتی ہے تو ست لوگ کے بار جانکاری دیتی ہے پرمیشور نے کہا کہ سنکھوں لہر مہر کیوب جائیں وہاں کہر نہیں جائے کوئی دوست نہیں کوئی کشٹ نہیں داس گریب اچل عوی ناسی اچل جو صدا ستھر کبھی نشٹ نہ ہو چلے نہیں ناس نہ ہو اچل عوی ناسی سکھ کا ساگر سوئی وہ سکھ کا ساگر ہے ساگر معنی سمدر سمدر میں جل ہی جل جل ہی جل سو دو سو کلومیٹر آج میں چلا جا کسی جہا جنوکہ میں بیٹھ کر تو پھر دیکھو وہاں کچھ بھی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ جل ہی جل جل ہی جل تو ایسے ہی ستھ لوگ میں کیول سکھ ہی سکھ ہی سکھ کچھ بھی نہیں اس کو سکھ ساگر کہتی ہے اور وہاں دیالو بھگوان رہتا ہے اور یہ کال کا لوگ ہے اب ایک بار پرمیشور نے دھرم داس جی اس پنی آتما کو جیسا وہ پرماتما لیلا کرتے ہیں وید بھی جس کی گوہائی دیتے ہیں وہ ایسی لیلا کرتا ہے دھرم داس جی کو آ کر ملے تھے اور بھی ان نے وہاں پرسوں کو ملے ہیں پرماتما نے پریباسہ بتائی تھی اس سر پرس کی اس کال کی اب دھرم داس جی کہہ رہا تھا کہ یہ بھگوان آپ اس کو کال کہہ رہے ہو دیکھو یہاں بھگوان نے کتنی سویدھا کر رکھی ہے کہ کیسے اچھے باغ لگے ہیں جس میں پھلدار ورکش ہیں کتنا اچھا زمین پرچھوی دی ہے کیسی ہوا بہ رہی ہے کبھی ورسہ ہو رہی ہے کتنا اچھا آنو پزتا ہے اور کسی سویدھائیں دے رکھی ہیں دریا بہ رہی ہیں نیچے زمین مجل ہے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا دیالو ہے پرماتمہ اب پرمیشور نے بتایا کہ پنیاتماؤں تم جیو ہو اور جیو کی سوچ ستر جیو والا ہی ہوتا ہے اب پرمیشور نے آکے بتایا کہ تم جس کو بھگوان کہتے ہو یہ بھگوان نہیں ہے مولا مایا مگمے بیٹھی انسا چنچن کھائی یہ جو تشروپی کہے نرنجن مہی کرتا بھائی ایک نہ کرتا دو نہ کرتا نوٹ ہے رائے بھائی دس ماں بھی دھندر میں مل جا ست کبیر دہائی پرماتمہ کہتے ہیں یہ کال بھگوان کال بھی کہتا ہے میں بھگوان ہوں اور کوئی بھگوان نہیں اے ہپو ناتمہ سری سیو پران میں یہ کال جب بھرمہ بھی سنو دونوں کیا جگڑا ہو جاتا ہے سیو روپ دہان کر کے ان کے بیچ میں پہلے تو لنک کھڑا کر دیتا ہے ستم رنباس تیجوں میں ستم پھر سم آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھگوان مان لیا تم بھگوان نہیں ہو میں بھگوان ہوں میرے اتریت کوئی بھگوان نہیں ہے اب پرانوں میں تو وہ اپنے پتروں کو اپنے جیوہوں کو انترگت کچھ بھی کہتا رہے وہ پران الگ سیپریٹ ساسٹر ہیں تو اس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں اب یہاں یہ کہہ رہا ہے گیتا جی میں کیوں گیتا جی کا گیان ویدوں والا وید کا گیان دیا تھا پرمیشور نے کبیر دیو جی نے برم کے انتقرن میں پھیڈ کر رکھا اس نے جو کا تو بولنا پڑ گیا تو پرماتمہ کہتے ہیں یہ جوت شروع پی یہ برم بھی کہتا میں بھگوان ہوں یہ بھگوان نہیں ہے بھگوان کی پریباسہ آج بتائی جارہی ہے آپ کو سنیے گا اب جیسے پرماتمہ نے بتایا کہ دھرم داس تم اس کو بھگوان سمجھتے ہو جو اسی سوئی تھا دے رکھی یہ تو کال ہے یہ تو کسائی ہے جیسے کسائی بکرے پالتا ہے ان بکروں میں بکری نر اور مادہ دونوں چھوڑ دیتا ہے اور جس کی اچھی سیل ہے پرتیدن کی پانچ جارک بکروں کی تو وہ کیا کرتا ہے کہ بہت بڑا چراغہ لے لیتا ہے بہت بڑا سیتر دس بیس پچاس اکڑ زمین خرید لیتا ہے اور اس میں گھاس پھوس جنگل یہ ورکس ہوتے ہیں اور اس کے چاروں طرف وہ ایک بارڈ بنا دیتا ہے روک لیتا ہے ان کو سمجھوڑ دیتا کھولے اسی میں ایک چھوٹا سا تلاب بنا دیتا ہے اسی اکسیتر میں ایک گرمی سردی سے بچنے کے لیے کچھ ایک جوپڑی نمہ لمبا سیڈ ڈال دیتا ہے اب وہ نر اور مادہ بکرے اور بکری رضوگن یکت ہو کر کے سنتانوں اتپتی کرتے ہیں پھر ان میں مو ممتابی ہوتی ہے سبھی پرانیوں کے اندر یہ تینوں گنوں کا پربھاؤ ہوتا ہی ہوتا ہے اب وہ بچے پیدا کرتے ہیں ساری سویدھا ہوا جل بھی ہے گرمی سردی سے بچنے کے لیے سیڈ ہے ان کے لیے ورساتی ہے تو بھی اس کے نیچے بھاگ کر آ جاتے ہیں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو سیڈ کے نیچے وہ بیٹھ جاتے ہیں اب وہ بھولے پرانی اس کسائی کو جس نے اتنی سویدھا دے رکھی ہیں اس کو اپنا نیک مالک مانتا ہے اور یہ دیکھ سوچتا ہے دیکھ کتنا اچھا ہمارا مالک ہے ہماری کتنی کیر ٹیک کرتا ہے کتنی دیکھ بحال رکھتا ہے جلد کا تلاب ہے پیڑ پودے خوب ہیں جہاں وہ گاس پوس اڑنگا کھاتے ہیں اور سیڈ بنا رکھا ہے اور جب وہ کسائی آتا ہے ان بکروں میں وہ تو آکے دیکھتا ہے باجو پکڑ کے یہ کتنا ماس ہو گیا اس میں کتنے کلوں کا ماس ہو گیا کتنے گا بکے گا اور وہ انہوں نے سوچے ہیں ہمارا دیالو مالک آ گیا اور وہ بکریں اس کو پیار دیتے ہیں ایسے چاٹتے ہیں اور ایسے اپنے آگے کے پیر اٹھا کے اور ان کو پیار دینا چاہتے ہیں انہوں پیار کرنا چاہتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے یہ اتنے سوئی دادے رکھی ہیں اور وہ آتا ہے انہوں دیکھنے یوں کہے کلوں کا ہو گیا کتنے گا بکے گا اور پھر ویسے تو وہ دیکھتا ہے بڑا دیالو کتنے سوئی دادے رکھی ہیں اور جب اس کا آ جاتا ہے ڈیمانڈ پانچ چار بکروں کی کٹھی ہے تو وہ نہ دیکھتا کس کی ماں ہے کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی ہے موٹے موٹے لٹھی لے کر ڈنڈا لے کر ایسے نکال لے جاتا ہے اور جا کے کٹوا کے اپنا اولو سیدھا کر لیتا ہے کچھ خود کا کھاتا ہے اور واقعوں کو بیچ دیتا ہے جب وہ بکری یا بکری وہ لے جاتا ہے نکال کے ان سے سمبھندیت جو بکری ہیں وہ بہت کچھ دیر تو انہوں رو رو کا بھاگتے ہیں انہوں دیکھتے ہیں کہاں گئی کشے گئی روتی رہتے ہیں وہ لے کے چلا جاتا ہے اب پرماتمہ نے کال کی پریبہ سا بتائی کہ یوں کال ہے اور تم اس کو دیالو مانتے ہو درگٹنا میں دیکھو کسی کا بیٹا مرگیا کسی بیٹی مرگی خود مرگی پورا پریوار کا پریوار ناس ہو جاتا ہے ایک میں ایک درگٹنا میں چیار وقتی مرگی ایک ہی گر کے اب کہاں گئی وہ دیالو تھا کہاں گئی یہ سویدہ چارٹھ لے سویدہ ان پر اڈپو جانے اب پرماتمہ ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم وہاں چلو ست لوگ میں اور وہاں جانے کے بعد ایسی ہی شرشتی ہے یہ گمراہ کرنے والا پنت یہ رادہ سوامی دن دن ست گرو یہ سچا سودہ شرشا جگمال والی یہ گنگوا والا اور یہ تھاکورجی ماراج یہ جی گرو دیو یہ سارے بھرمیت ہیں یہ کال کا چلاہ ہوا پنت ہے اور یہ کہتے ہیں ست لوگ میں تو پرکاسی پرکاسی چیتنے چیتنے وہاں بھگوان نہیں ہے وہاں تو آتمہ ایسے مل جاتی ہے پرماتمہ میں جیسے بوند سمندر میں بتائیں ان کی اکل ہم کھوڑ رہے بھگوان کو سارے پرمات بتانے لگ رہے پرماتمہ ساکار ہے اس کا سندر سریر ہے ایک روم کو کروڑ سریر کروڑ تندر میں ملا دے ایسا ان کا نور ہے اور یہ کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو جہاں بھگوان نہیں ہے تو ہم کے ٹینڈے لیں گے وہاں جا کے ہم کے کریں گے گڑیں گے وہاں پر اس اینات یہاں پر اس اینات وہاں پر کوئی بھی کنٹرولر نہیں ہے ہمارا تو جس کے لئے ہم تڑف رہے ہیں جس کے درشنارت ہم بھگوان کے درسن ہو جائے تو پنیاتموں یہ وہاں نرہاکار بتاویں تو کون جا بھائی وہاں پر سوپنے میں بھی نہ سوچ چاہے کوئی جانے گی بات کریں ہمارے میڈیوٹیشن لالے صبح سیاں ڈائی ڈائی گھنٹے بتا جہاں بھگوان نہیں اڈو بکا مرنالی بات ہے تو کیوں بیٹھے ڈائی گھنٹے میں بھی سمیہ ویشت کر رہے اپنا ایسے گندی سے گانا چاہتے وہ جہاں آدمی جاندے ڈوبے مرے اب سمندر میں کوئی کہہ چلو بھگو تم سمندر میں ڈوبے کمرو مل جائو اس بوند میں چلیو کوئی سا بھگوان کرنے لگ رہے کوئی جان نہیں کوئی سوچ نہیں اپنی اکل پری یوگ نہیں کرتے تو وہاں ایسی ہی شرشتی ہے لیکن اس اس میٹریل کا انتر ہے یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے اور پانچ تطو میں لین ہو جائے گا جب یہ انتر ہوگا اس کو فوق دیا جاؤ چاہے گاڑ دیا جاؤ ایک دن یہ ختم ہو پانچ سو تطو میں لین ہو جائے گا اب یہ پانچ تطو سے بنا ہوا ہے اس میں کون کون سے تطو ہے پرتوی جل اگنی وائیو اور آکاس اور کوئی سا دیکھا ہے اس میں کتنا سندر شروع بن گیا ایسے ہی وہاں ایک تطو سے بنا ہوا سریر ہے نور سے اور وہ اتنا سندر سریر ہے سولہ سریعہ جتنا پرکاس ہمارے سریر کا ہوگا جب ہم ست لوگ پہنچ جائیں گے اور پرماتمہ کے سریر کا جو یہ بندہ جل کے لگاویں اتنا نور ہے پرمیشور ست پرس کے سریر کا کروڑ سریعہ کروڑ چندر ایک رومکوپ کے روزنی کے آگے پھکے ہیں یعنی ان کا اتنا نور ہے وہ سرمرت ہے وہ سروہ سکتی مان ہے امی توزہ ہے امی توزہ جس کی سکتی کا کوئی وار پار نہ ہو اور ہم جیو ہیں آتما ہیں ہم وہاں ہنس روک ہوں گے ہنس معنی جیسے یہاں منوس کہتے ہیں نر کہتے ہیں اسٹری اور پرس کو تو وہاں ہنس کہتے ہیں ہنس معنی جیسے یہاں ایک پکسی کا نام ہنس ہے جو کسی سرور پر ہوتا ہے وہ بگلے جیسا ہوتا ہے سفید اور بگلہ مچھی کھاتا ہے کیڑے کھاتا ہے اور وہ ہنس نہیں کھاتا ہنس میں ایک اور گوڈ گیون ایک گلاس دودھ میں ایک گلاس پانی جل ڈال دو ہنس کے سامنے رکھ دو ہنس اس میں سے دودھ دودھ پی لے گا ایک گلاس جل کو چھوڑ دے گا دودھ اور پانی جس نے چھان لیا اور برائی جس نے چھوڑ دی وہ ہنس کہلاتا وہ پنی آتمہ ارثہ سب برائیوں سے دور نیک آتمہ کو ہنس آتمہ کہتی تو وہاں ہنس روپ میں ہم ہوں گے اور پرم آتمہ پرم آنس ہیں آتمہ ہنس اور پرم آتمہ پرم آنس یعنی وہ پرم آتمہ ہیں وہ سریشت آتمہ وہ سریشت ہیں وہ دیالو ہیں تو یہاں گیتا جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں کہا کہ اُتم پرشت اَنی پرم آتمہ اِتِ اُدھارت اُس کو بھگوان کہا جاتا ہے وہ ہے پرم آتمہ پرم آتمہ یہ امرت گیان ہے یہ تطو گیان ہے یہ ست ناران کتھا ہے ست ناران کارت ہوتا ہے اوی ناس پرم آتمہ ہم ویشمو جی کو ست ناران کھا کرتے ہیں بتا ان کی بہت چھوٹ بہت کم آئیو ہیں آپ نے دیکھ لئے ان پرم آتمہ ان بھگوان کی آئیو کی کی کیلکولیسن میں بھی پرکاسی پرکاسی ٹیوب ٹیوب جڑے ہیں آڑا پھر ٹنڈے لینا ہوگے تم کی گروہ گیس ٹیوب بان دیکھ گروہ جی نرآکار ہیں تین کی یہ سوچ سمجھ لو اتنی ایک اگزامپل دیتا ہوں جو ان اگیانی سنت کسی کی بھی دھوری دیکھ لیو کسی بھی اب جیسے ایک سمیں اب ہم آتے ہیں پرماتمہ ساکار اور نرآکار پہ جو یہ گل چھوڑی بتا رہے ہیں پرماتمہ وہاں ہے نہیں اس کی وہ تو نرآکار ہے جیسے مسلمان درم میں پرماتمہ کو بے چون کہتے ہیں وہ نرآکار ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اور عیسائی درم میں پرماتمہ کو وہ فورم لیس کہتے ہیں نرآکار ہے جبکہ پویتر وائبل بتا رہے ہیں پویتر وائبل میں ورنن ہے کہ وہ پرماتمہ منو صدرس ہے شرشتی کی اتپتی نام گرند ہے پویتر وائبل میں اس کے پرثمی اجہے کہ 26 نمبر آیت میں 26 نمبر سلوک میں لکھا ہے کہ پرماتمہ نے جب اور رچنائے کر لی چھٹے دن اس نے کہا کہ منو کو میں اپنے ہی شروپ میں بناوں گا ایسا کہ کہ بھگوان نے پرمیسور نے منو کو اپنے ہی شروپ انسار اپنے ہی روپ جیسا بنا دیا اس کی نر اور ناری کر کے شرشتی رچن کر دی پھر بھگوان نرحکار کیوں کیسے ہوا جب پرماتمہ نے کہا کہ میں منو کو اپنے جیسا بناوں گا تو بھگوان کیسا ہوا منو جیسا اور اس نے چھے دن میں شرشتی رچ کا ساتھ میں دن تک بزا بیٹھا ہو یہی پویتر قرآن شریف میں سورج فرقانی پتیس اور آیت نمبر باون سے لے کر ان سٹھ تک اس میں سفرش کیا ہے کہ قرآن شریف کا گیان داتا جس کو مسلمان دھرم اپنا اللہ بھگوان گوڈ مانتے ہیں جو شریف حضرت محمد جی کو آدیس دیتا ہے کسی فرشتے کے مادر سے یا سوم کسی اور وحب ہو لے اوپر تاکاس وانی کر کے وہ ان کا فائنل گوڈ ہے کن کا مسلمان کا جو حضرت محمد جی کو قرآن شریف کا گیان دے رہا ہے تو قرآن شریف کا گیان داتا کہتا ہے اپنے پیغمبر حضرت محمد جی کو کہ پیغمبر تو ان کافروں کا کہا نہ ماننا یہ باو نمبر آیت ہے سورت فرقانی پتیس کی ان کافروں کا کہا نہ ماننا اور میں تمہیں تجھے جو اس قرآن شریف میں دلیل دے رہا ہوں جو گیان دے رہا ہوں اس پہ وصواز کرنا اور یہ کافر نہیں مانتے کہ کبیر اللہ کبیر کرتا ہوا ان کی بات تو ممت ماننا اور کبیر پرمات ما ہے اس کے لئے تو سنگرس کرنا یعنی لڑدا نہیں جگڑ دانی لٹ نہیں بجانا خون خرابہ نہیں کرنا ان کی بات تو ممت ماننا اور یہ کبیر نام اللہ وہی ہے جس نے سبھی شریف رچی ہے پرتوی بنائی کھارا اور مٹھا زل دے دیا اسی نے تمہیں زنم دیا یہاں سب سنسکار اسی سے بنے ہیں پھر وہ پرمات ما اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب خبردار ہے وہ کبیر اللہ اپنے بندوں کے پاپوں کا ناز کر دیتا ہے اس کے اپنا دوکھوں سے پریشتی ہے اللہ کبیر ہے جس چھے دن میں شرشتی رجی اور سات میں جن تکت پر جا برا جا وہ اللہ کبیر ہے اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھ دیکھو اس سے صد ہوا کہ قرآن شریف کے گیان داتا اللہ سے کوئی انہ اور اللہ ہے کبیر نام کاللہ ہے جس نے چھے دن میں شرشتی رچی اور سات مدن تکت پر جا بیٹھا اس کی جانکاری قرآن شریف کا گیان داتا بھی نہیں رکھتا اس سے صد ہے کہ وہ بھی کمپلیٹ نولیج نہیں رکھتا آپشن چھوڑ دیا ہے کہ اس اللہ کی جس نے سب ساری شرشتی کی رتنا کی ہے جو سب کا مالک ہے جس نے چھ دن میں سرشتی رتی سات مدن تکت پر جا بیٹھا اس کی خبر اس کی جانکاری کسی با خبر سے یعنی تتو درسی سند سے پوچھو قرآن شریف کا گیان داتا نہیں جانتا اسے صد ہے کہ وہ بھی الپج ہے ایسے ہی گیتا جی دہ نمبر چار کے سلوک نمبر چون تیس میں کہا ہے کہ اس تتو اگیان کو جو سچی دانند گھن برم کی وانی میں ہے اس پرمیشور کی جانکاری پرمک سر برم کی جانکاری کسی تتو درسی سند سے پوچھو وہ اس پرماتم تتو کی جانکاری دیں گے اس ایسے دہ کی گیتا کا گیان داتا بھی آل پج ہے اس تتو اگیان سے پریچیت نہیں ہے اور اس پرماتم سے بھی پریچیت نہیں ہے پرمک سر برم سے تو یہاں سبھی لوک بید کے آدھار سے دند کتھاؤں سے کہتے ہیں پرماتم نی راکار ہے ہمارے سدگرنت کہتے سبھی درموں کے پویتر درموں کے سدگرنت کہتے ہیں پرماتم من صدر سے ہے اس کا نام کبیر ہے من جیسا ہے ایک سمیں پنیاتم آج صبح آپ کو بتا تھا جن کو آج مانو سری پرابت ہے وہ پنیاتم آئے ہیں کیونکہ جن کے گھنے نہیں ہوں گے ان کو من اس جیوہ نہیں ملتا ان سے بھی پنیاتمہ وہ ہیں جو پرماتمہ کی طرف میں بھٹک رہے ہیں گھوم رہے ہیں کوئی سادھ نہ کر رہے ہیں وہ اور پنیاتمہ ہیں وہ کبھی نہ کبھی کسی جنب میں پرماتمہ کی بھکتی کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو چاہ ہوتی ہے بھگوان کی وہ رہ نہیں سکتے بھکتی بھنا اور ان کے ساتھ پرماتمہ بھی رہتا ہے اب جیسے کتنی پنیاتمہ ہیں دن دن ستگرو آلیام کروڑوں کی سنکھی آلیام جاپ حسے کتنی اچھی بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں بھگوان کے مارگ میں بلائنڈ فیتھ ہی چلتا ہے اس میں بکواد نہیں چلتی لیکن بلائنڈ فیتھ بھی تو وہاں کر جہاں بات گیا نہ سمجھ ماجہ اب جیسے بابول کا پیڑ بوک ہے بیج کے اور اس پر بلائنڈ فیتھ کو کر لے کے عام لگیں گے ساتھ جنبی نہ لگ گے پہلے تو عام کا بیج سیلیکٹ کرے اور عام کا بیج بھوک ہے پھر بلائنڈ فیتھ کرے اس کی سیوہ کرے پھر پوزہ کرے پھر عام لگیں گے لگیں گے ایسے ہی ان نقلی گروہوں سے موکس پرابطی نہیں ہوگی وہاں بلائنڈ فیتھ کر لیا انہوں نہ کیونکہ پتہ نہیں سرد عالم کو یہ ببول ہے یہ کال کے دوت ہیں اب اس گیان سے ان کا نرنے ہوگا کہ کون اگ گیانی ہے کون گیانی ہے تو تتو گیان سے پتہ لگتا تو یہ کتنی پنیاتمہ وہاں چلی گی کچھ اور دوسری انسا دیش آلے ہم فشے پڑے وہ بالے گیسورجی ہم سو دیش سام اس کا بیرانی سو پانس دیش سام گیا اس کا پرچار ہے تو یہ سارا قابلی کی کرب ہو دی اس نے سارا گیان ٹھوک دیا ببول بیج دیا آم کے ستھان پر اگیان بھر دیا سب میں کہہ کھے کھے پتہ نہیں ان کو تو یہ منوس جیون کے ستروں ہے اس نے عیسی مسی نے کہا تھا کہ اے بھولے سر دھالو تم جن اپنے گرو پیروں کو اچھے آتما مانتے تمہارے پاس آتے ہیں تمہارے گھروں پر آتے ہیں تم ان کی شیوہ کرتے ہو اور وہ بہت پیار سے آپ کو سمجھ آتے ہیں بہت پیار سے رہتے ہیں تم ان کو بھیڑ سمجھ رہے ہو یہ بھیڑیا ہے یہ تمہارے جیون کا ناس کر رہے ہے تمہیں برباد کر رہے ہیں اس بات کا ورود کر دیا ان نقلی گروہ نے اور اس پنی آتما کو کرو تھا کانڈی انہوں نے کرایا داس نے ان کے اگیان کی خال تار دی ان کے اگیان کا پردہ فاس کر دیا انہوں نے سوچا تم کتہ جو گے نہیں رہو گے جنت تابی تھوک گی تم کسے آچاری تھے کسے تم گرو تھے تم نے کھے 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 نہیں پتہ بیدوں کا ناگیت کسی اور انہوں نے اپنا اگیان کو بچانے کے لئے ان کیسا ظلم کروا دیا کرو تھا کانڈ آشرم چھنوال یا سی ایم سے ملک جنتہ کو برمیت کروا دیا گلت پرچار کروا کے اور جو ٹھے کیس بنواز یہ ہمارے پہ لیکن اب وہ پانسو سسو ورس پرانہ بھارت نہیں ہے سکسیا کا یہی لاب ہے سب ایجوکیٹڈ ہیں بین بائی ویٹ بزرگ اور سبھی سمجھتے ہیں اپنے صدگرنتوں کو جس کا پرنام ہے کہ آج ہم پھر آباد ہوگے کیونکہ ہمارے ساتھ پرمات ماں ہے پرمیشور ہمارے ساتھ ہے اس پرمیشور کا چلا ہے یہ پنت ہے یہ تھا کہ یہ اجیانی لوگ کہتے ہیں پرمات ماں نراکار ہے ہمارے صدگرنت بتاتے ہیں پرمات ماں ساکار ہے تو ایسے ہی سر دھالو آنکھ میچ کر جیسا بھی کوئی گرو جیسا مارک درسل کرتا ہے وہ بیچار سے بکار کر لیتے ہیں کیونکہ اج دھاپک کے سامنے ودیار تھی اوگجیکسن نہیں کر سکتا اب اج دھاپک وہ ہوتا ہے جو سلیبس میں پڑھا ہوئے سلیبس سے کوئی گیان دے سلیبس سے باہر کوئی گیان دیتا ہے وہ دند کثہ سنا رہا ہے وہ ناول کی کہانیا سنا رہا ہے وہ ودیار چونکہ یہ گھاتک ہوتی ہیں ایسے جنہوں نے صدگرنتوں گروہ نہیں تھے لیکن ان کو اج دھات میں گروہ مان لیا تھا اب جیسے شریمت بھگت گیتہ دھای نمبر سولا کے سلوک نمبر تیس چوبیس میں کہا کہ دوساس آستر ودی کو ٹیاک کا منمانہ آچرن کرتے ہیں نہ ان کی گتی ہوتی ہے نہ ان کو صدی پرابت ہوتی ہے اور نہیں ان کو کوئی شکھ ہوتا ہے عرصہ یو جلیس اس سے تیرے لیے ارجن چوبیس میں سلوک میں سلو میں جائے گیتہ جی اس سے تیرے لیے کرتے اور اے کرتے کی وستہ میں ساستر ہی پرمان ہے یعنی جو سادھ نہ کرنی چاہیے جو نہ کرنی چاہیے وہ صد گرنث میں جو لکھے ہیں وہ ہی ہم آپ ماننے ہونے چاہیے انہ نہیں کسی لوک وید کی قطعہ سے سلکار نہ کرنا تو یہ جتنے بھی گروہ جی تھے اب ہی تک ہمیں لوک وید دھنایا کرتے تھے تو ایسی جو پنیاتما پچھلے زنم کی پنیاتما ہیں ان کو مانوس ملا ہے اور وہ پرماتما کی طرف پر بٹک رہے ہیں ان میں سے ایک تھے سیکھ فرید جی اور وہ بچپن سے مالک ساتھ رہتا سب کو بھگوان ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہتے ہیں پرمیشور گوتا مار سرگ میں پردہ پیٹھ ہو پات آل کہہ کبھی ڈھونڈتا پھر اپنے ہیرے مانک لائے لائے سیکھ پھرید جی تھے مسلمان دھرم میں وہ پنیات ماں چھوٹے سے تھے چھوٹے بالک نٹ کٹ کرنے تھے سرارت بہت کیا کرتے تھے مات بھی دکھی ہو جاتی تھی گلی کے بچوں کے ساتھ دھگڑا کری تھے الہنے آیا کرتے تھے اب ماں نے سوچا بھی کیا کروں اس بالک کو کیونکہ آج کل بچے چھوٹے چھوٹے سکول بیج دیتے مات پتہ نرسری میں داخل کرائے تھے وہ بالک کھلان کے ہوں سے ان میں چھوڑ دیے پہلے تیسی کوئی وستہ نہیں تھی گھر پہ رہتے پتہ کھتوں میں کہیں اور اپنا کام سے چلے جاتے کوئی اللہ ذکروں اس کا اس نے کہا کہ بیٹا نماز کرے اللہ کی بندگی کیا کرے سیکھ پھری چھوٹا سا بالک تھا کہنے لگیا کیوں کس لئے کروں مجھے کیا ملے گا اب وہ خضور گھنے کھا کرتا خضور مات نے کہا اللہ تجھے خضور دے گا بیٹا بلا سچ مات کھا اللہ تجھے خضور دے گا تو کہنے لگا بتا مجھے کیسے کرنا ہے اب مات نے تو سوچ ٹھیک ہو گیا اب مات نے کہا کہ لے ایک کپڑا بچھا دیا گدہ اللہ کوئی بچھونہ بچھا دیا اگر بیٹا اس پہ لیٹ جا ایسا آنکھیں بند رکھنا کبھی ایسے کرنا کبھی ایسے کرنا یہ کہنا اللہ مجھے خضور دے خدا مجھے خضور دے ایسے کہتے رہے آنکھیں نہیں کھولنی ہے اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی تو خضور نہیں ملے گا جب مات کا کام کا سمیہ ہوتا اس کا بچھا دیا بچھو نہ اور کہا بیٹا لے پرارسنا کر اب وہ لگیا اپنا ایسے کرنے آنکھیں کھولے نہیں مات نے کیا کہ خضور تھوڑا سا اتنا سارا اور دو پتوں کے بیچ میں لپیٹ کے اس کے بچھونے کے نیچے رکھائی اب وہ ماں نے کہا کہ آجا بیٹا آنکھیں کھول دے ماں کا کام ہو لیا اتنا وہ بیٹھا رہا گھنٹا اور پون گھنٹا جسا بھی تو اٹھ کے آگیا کہ ماں آپ تو جھوٹ بولتے تھے اللہ نے خضور تو دیا نہیں میرے کو ماں نے کہا بیٹا بھگوان ایسے سریام نہیں رکھتا وہ چھپا کر دیتے ہیں دیکھ تیرے بچھونے کے نیچے کہیں ضرور عوصے ملے گا اس نے وہ چدر اٹھا گئے دیکھی خضور پایا کودتا پھر ہے کھاوے خوب کود ہے سب نہ بتاوے آج اللہ نے میرے کو خضور دیا اللہ نے مجھے خضور دیا پھر آتے انہوں کہ ماں اب کب کرنی ہے وہ نماز جب وہ خضور اس ایک دن کیا ہوا وہ خضور رکھنا بول گی اور وہ اٹھا چدر اٹھائی وہاں پرمات ماں نے رضا بکسی وہ خضور رکھ دیا ایسے ہی اور وہ شیخ فرید خضور کھاتا ہوا آ رہا ہے جب اس کی ماں نے کہہ دیا کہ آج بیٹا اٹھ لے اور اس کو یاد نہیں رہا کہ میں خضور در نہ بول گی تو اس نے بڑی چنتہ ہوئی کہ انہیں کما پھر کبھی نہیں کرے آج خضور نہ مل لیتے گھنی چنتے تو گی اس نے دیکھا وہ خضور کھاتا ہوا رہا ماں نے پوچھا بیٹا یہ خضور کہاں سے لایا تو کہ ماں پرتی دن اللہ دے کے جاتا ہے میری چندر کے نیچے ملتا ہے کہ سچ مجھ بتا دیکھ یہاں رکھا تھا اپنے اطماء پرماتمہ کہتے ہیں جو جن میری سرن مطا کا ہوم داس اور گیل گیل لگ گیا پھر جب لگ در تی آکاس اب اس بچے کا بچپن سے اتنا درد وشفاس ہو گیا بھگوان میں کہ پرماتمہ تو ایسے بھی دیتا ہے بڑا ہو کر کہ وہ بچہ گھر تیا گیا گھر تیا گیا تو اس نے ایک نکھلی گرو مل گیا اس میں شدھیاں تھی آس پاس اکسیتر میں بڑا بول بالا تھا وہاں چلا گیا وہ فکڑ فکیر تھا اس کو فکڑ فکیر بولتے ہیں جو اپنے حساب سے الگ سادنائیں کرتے ہیں ایک تو جیسے ہندو سماس میں جو بیوستہ ہے بھگیتہ کا پارٹ کر لے پرانا کا پارٹ کر لے مندر ممات تھے گئے ایک دو سند گھر چھوڑ جاتے ہیں دون آل 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 کو مارک در سند کیا وہ در ہو کر لگ آسرم میں رہنے لگے آٹھ سات بھگت رہتے تھے اب جو وقتی گھر سے نکل کر آیا ہے گھر بھی چاگ دیا پرمات کی طرف میں پھر اس کے پاس سیس کے رہ گیا گرو جی کو پرمات تلمان کہ اس کے ایک کے وچن کا پالن کر گر دیو کی آگیا کا پالن کر گر دیو کی کر یا نہیں دیکھ ہے اور ہم تتو گان سے پریجیت نہ ہونے سے ہم گرو کو اپنے جیسا ہی مان لیتے ہیں اپنے جیسا نہیں ہوتا آپ جیسا ہوتا تھا آپ ہی سانگ جوڑ دیتے کی تضا کر گرو کے اوپر پرمات پرشن ہوتا ہے لیکن کون سے پربھو کا نمائندہ ہے جو نر جا کی سرنہ وسے تا کو تا کی لاج جل سوہی مچھلی چڑھ جائیں یہ وی جائتے جراج یعنی جس بھی عشت کی جو سادنا کرتا ہے وہ اور سچے جل سے کرتا اس کی تو پرمات پانے کے لئے سمر پن کیا گرو جی جو آدیش دی شروع دھاری ہے من دوس کا پٹ کتی نہیں آوے گرو جی ہکہ پیا کرتے تھے اور سیکھ فرید نے کبھی چھوا نہیں وہ گرو جی خود پیتے تھے لیکن دوسروں کو ہکے کے لئے نہیں کہتے تھی ان کے گرو جی جو تھے اب کیا تھا وہاں پر سیکھ فرید اپنے گرو جی کا کرپا پاتر ہو گیا کیونکہ جیسے بھی وہ کہیں اس میں کوئی کام وہ ترٹی چھوڑ نہیں اور انے گفلت کرتے تھے ان سے آدھیک لگاؤ اس گرو دیو کا سیکھ فرید م تھا لگاؤ کا مطلب یہ اور جیسے گرو جی کہتا بیٹا جل لیا ایک تو کہتا لیا گرو جی اور گیر گا دیو لیا نان چلا جا سنان چلا گیا لیا گرو جی نا ٹی بھی نیر کرے بھی نہیں ارے کہتے ہی دوڑا آوے اکلو گرو جی تو اب گرو جی اسی کو کہے گا بار بار گرو چلا تھے دو شام کے سمیں گرو جی نے کہا اپنے سس سے کہ بیٹا دیکھنا سونے کی تیاری پکٹ گئے گرو جی ورد تھے لیٹ گئے چار پائی بھائے اگ بیٹا دیکھنا باہر ورسہ تو نہیں ہو رہی ہے اب چلا ادھر لیٹا ہوا تھا لیٹا لیٹا کہتا بیلی بیگ آئی ہے اور بیلی کی تا نال پڑگی ہوتا ہے پانی کے میں جل کے میں پھر کہنے لگیا بیٹا ارے یہ دیپک بند کر دے بجھا دے دیپک چلا بولا گرو جی آنکھیں بند کر لو ہو گیا بند بلا اچھا بھائی پھر گرو جی نے کہا بیٹا دروازہ تو بند کر دے دو کام میں نے کر دیئے ایک تو کر لے تو ایک تو اسے چلے گرو جی کے اور ایک ایسا ہو کہتے بھاگ جا وے خان جی بھار گرو جی کوئی ورسہ نہیں ہے یا ہے دیپک بند کر دے اچھا گرو جی اب ہی کرتا ہوں ایک ایسا سس ہو اور ایک گرو سس تھے گرو جی نے کہا ایک دن ایک اپنے سس کو جو اوی دن تھا جس کو سس کہ سکتے ہیں کہ بیٹا ایک دریہ تھی دریہ کے کنار ایک پیڑ تھا اس سس سے کہا کہ بیٹا اس پیڑ کے چاروں طرف ایک چبوترہ بنا دے مٹی کا میں صبح گھومنے آتا ہوں میرا دل کرتا ہے کچھ دیر یہاں بیٹھ کر پرا کر تی آنند پرابت کروم دریہ کے کنارے آسرم آدھا کلومیٹر دور تھا وہ وہاں گھومنے آتا تھا گرو جی سس بھی ساتھ آتا گرو جی جب واپس آسرم میں آگے گیا کسی لے کے اور چاروں طرف بہت سندر میٹی چب اترا بنا دیا چار چار فٹ چوڑا ورکس کے چاروں طرف اور لیپ لاب کے ایسا بنا دیا پھٹ اب گرو جی نے دیکھا کہ وہاں بیٹا وہاں گھون پھر دریہ پر سنان کر وہاں بیٹھ چلہ بیٹھ گیا نیچے بیٹھا رہا با 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 اب اگلے دن کہن لگ بیٹا یہ مجھے اچھا نہیں لگ اس کو ڈھا دے ختم کر دے اگلے دن اس کو کتی پلین کر دیا اگلے دن پھر دونوں آئے سے اس گرو پھر گرو جی نے کہا بیٹا یہ چب اترا ویسا ہی بنا دے میرا دو دن چھوڑ کے پھر کہا بیٹا میرا دل کرتا ہے جیسے میں یہ بیٹھوں ایک جب اترا بنا دے اگلے دن پھر بنا دیا اور پھر دو دن پیچھا گرو جی پھر کہا جی نا اس نے کر دے ٹھیک مجھے اچھا نہیں لگ گیا میرا کچھ نہیں دل لگتا ہے تو ایک اور دیکھا کرتا وہاں کوئی پالی تھا گوالا تھا وہ کہنے لگ چلے جب اگلے دن اس نے ڈھان آیا اس کو پلین کرنا کہنے لگ رہا ترا دماغ خراب رہا ہے اس گوڑ دے گا تو دماغ خراب رہا ہے ایک دن کہہ بنا دے دوسرا دن کا اڈھائے دے اور تو اس کی ساری بات مانتا تو اس بولا بھائی اس مہرے کری کرم تو پریچیت کوئی نہ یا میری پریخشہ ہو رہی ہے بھائی اور چپو طرح کچھ لی نہ جانا کوئی نہ تو کہنے کا بھاؤ یہ ایک ایسا سس ہو تو وہ ایسے سس میں تو تھا کون سیخ فرید اور دوسرے وہ دو کام نہ کر دی گرو جی ایک تو کر لے کہ جمہ ٹوٹ رہے اب ایسے ہی بچے کو کہا جا بیٹا ایسا کر لے تو ان کو عرصہ ہوگی کہ سیخ فرید کو زیادہ پیار کرتے ہیں اب پیار کے کام تو کرانا ہی ہے بھردے سے اُتر جا ان کو یہ چنت تھی کہ گرو جی اس گدی کا مالک اس نہ بنا ونگے بھگوان پانے آرہے ہیں اور پھر اس کو بار میں اُڑ جا وہ کسا ہنس کسا سنت ہے گدی گی بھوک جس میں ہے شیخ فرید میں وہ نہیں تھی وہ اپنا کرتے پریان رہتا تھا اپنے کرتے وں کو مکھے سمجھتا تھا وہ تو آیا مالک پانے کے لئے تھا تو انہوں نے ایک سکیم بنائی کہ گرو جی کے ہر دیس اس کو اتار رہے ہیں کوئی ایسی گلتی ہو جس گرو جس نراض ہو جاؤ ہیں اب وہاں کیا کر رکھا تھا سب کو سیوہ دینے کے ادیسے سے ایک دن بات رکھے تھے پانچ سی اتنے بھی سی تھے وہاں ایک دن ایک سی کی ڈیوٹی لگتی چھی گرو جی کا صبح سے لے کر سیام تک سارے کام وہ ہی کریں گے جیس بوجن بنانا کھلانا کپڑے دونا اور وہ ہکہ پیا کر تھا ہکہ پیلانا اس کو اس کی سفائی سپوئی کر اور کام انے کر لیتے تھے تو ایک دن سی پرید کی ایسے سل رہی تھی روٹین تو ایک دن اس کی سی سی آئی اور گرو جی کیونکہ یہ تپسوی ہوتے ہیں صد اور تپسوی میں تامس زیادہ ہوتا کرود بھوت ہوتا ہے وہ گرو جی کیا کرتا تھا کہ روٹی کھا کے کھانا کھا 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 پیتا تھا شام کے سمیں بھی اور دو پیر کو بھی شام کے سمیں ایک دن کیا ہوا کہ شام کے سمیں شیخ فرید کا دن تھا سیوہ کرنے کا انہوں نے سوچا دن میں تو یہ بنا لے گا اکے کی آگ کیا کرتا تھا وہ گرو یہ دھی کھانا کھانے کے پس ساتھ ہکہ پانچ دس منٹ میں آگیا لیا تو لیا چلا نہیں تو ڈنڈا اٹھا گئے اس کے کئی مارتا تھا اور کئی دن اس کو سیوہ نہیں دیتا تھا کئی دن سب کو پتا تھا تو انے دوسیت تھے انہوں نے سوچا کہ آج اس کی ٹرن ہے اور سیام کے سمیں اگنی کو بجھا دیں گے جب یوں کھانا کھلانے جائے گا گرو جی کو اب کھانا بنا کے شیخ فرید جی کیا کرتے تھے لکڑی کی کولے ہوتے ان کو تیار کر جاتے تھی ہکا بھرنے یوگ آتی ہکا بھر گرو جی کو دے دوں گا کھانا کھلا کے آگ دو منٹ میں چار پانچ منٹ میں دے دیتا تھا اب کھانا کھلا کے آرام تو آیا دیکھا پیچھے سے آگ بجھ گی آگ تھی نہیں اس میں آگ نہیں نہیں تھی ورسہ کے دن تھے اس نے سوچا بھئی ہوگی ہوگی آگ بجھ ہوگی نہیں دھیان گیا اس نے سوچا ایک کلومیٹر دور ہے گاؤں وہاں دھوما اٹھ رہا تھا اگر میں شام کا سمی تھا اس نے سوچا آج تیری آج تک جتنی بھی گرو جی کے پرتی آپ کی گوڈ ویل ختم ہوگی اور تیری اکیر سپیڈ ٹھوک دی فل سپیڈ تے گیا جس گر میں دھوما اٹھ رہا تھا اور وہ ماہ کیا کر رہی تھی ورسہ کے دن تھے چل میں اگنی بالنے جلانے کی پریتن کر رہی تھی کبھی دھوما ہو جا کبھی آنکھوں میں دھوما آو پانی پڑ یعنی گلہ سپن ہو کر آنکھ جلا رہی تھی کبھی بج جاتی تھی کبھی پھر جلا رہی تھی یعنی اس نے آنکھ جلا رہی تھی ایسے وہ دکھی ہو رہی تھی اب شیخ فرید کہا ماہ اگنی دینا ماہ اگنی دینا آو ہو رہی تھی گصے میں آنکھ پھڑوالے آنکھ پھوٹ گی میری تو بھی پھڑوالے آنکھ تب دونگی اگنی اکلی مائی چمٹا لے رہا تھا آنکھ میں گوک ہے رو آنکھ کارڈ کدر دی اکلی مائی اب تو دے دے مجھے اگنی اب مائی نے سوچ آنکھ نکال دی وہ ڈرگی ساری چلے کی آگ بار نکال دی کے لئے مہارا جی لے جا پھوٹ کو پتا تھا کہ یہ جس آسرم سے آیا ہے وہ ماتمہ بہت صد پرس ہے اس نے جو وچن نکال دیا تو تمہارے کل کا ناس ہو جا گا وہ ڈرگی اب اس نے کچھ نہیں کا بچارے نہیں اس نے کیا کیا اپنا کپڑا سا باندھ لیا ایک آنکھ کے اوپر جو نکالی تھی اور اگنی رکھ اور پھر سپیڑ تھے بھاگ لیا ادھر گرو جین دیکھا ہوئی دو منٹ ہوئی چار ہوئی پانچ ہوگی دس منٹ جب ہوگی آواز لگائی رہا سیکھ فرید اوکہ برلہ بیٹا آواز نہیں آئی تھوڑی دیر پاس پھر لگائی آواز تیسری آواز پھر لگائی رہا کت مر گیا توں سیکھ فرید کہا مر گیا توں آج تب اس نے سنی گرو جی تو بھائی نراز ہو جی دور سے ہی کہتا آگیا گرو جی آگیا گرو جی بلرک کے بات ہوگی چی اگردیو اگنی مجھ گی آج اور گاؤں سے دوڑ کے لائیا اگ رکھ دے اگردیو پیگس ہو گیا اور وہ جا کے اپنا ایک آنٹ ملے دیا مائی سوچیز اب جاؤں گی تب نہ جانے مات مہتما کے دے گا صبح رت کچھ گس کم ہو لے گا اس نے سوچا تھا چیلہ جائے بتاؤو گا اور لائل پیلا پاو گا مائی صبح رہ مٹکے کے کپن پہ ڈکن پہ وہ آنکھ رکھ کر لے گی اور کہنے لگی مہارات جی میرے پہ گلتی ہوگی ساری کہانی بتائی ایسے سے آپ کا سس گیا تھا اور اگنی مانگے تھا اور میں دکھی ہو رہی تھی مہارات جی میرے سے گلتی سے نکل گیا تو آنکھ پھڑو لے آپ کے چلے آنکھ نکال کے دی یا رکھی تو اس نے سوچا رہے شیخ فرید گیا تھا وہ بلا بلا شیخ فرید بج جایا کھان جی کہ یہ کیا کھانی ہے کیا ہو گیا تھا بیٹا کچھ نہیں گردی آپ کے ہوتے کیا ہو سکتا آپ کے داس کو یہ ماہی کیا کہہ رہی تو تب اس نے کہا ماہی کہنے لگی سچ مچ یہ ایسے آنکھ نکال پٹی باند رہا گرو دیو گرو کھول اس پٹی کو پٹی کھولی تو آنکھ ثابت پائی پوری آنکھ پائی اس کی شیخ فرید کی لیکن تھوڑی چھوٹی تھی اپنا اتما اس کہانی کا اس قطح کا دو نسکرس نکلے گا اس پہ دھان دینا اب اتنے صد پورس ہو کر بھی وہ موکش پرابط نہیں تھے موکش کی سادنہ نہیں تھی پرماتما کہتے ہیں پرمیشور اپنی امرتوانی میں کہ ایسی ایسی چوبیس صدیہ بھی آپ کے پاس آ جائیں تو اگر صد سادنہ نہیں ہے تو ابھی آپ کا عجیب ان ورث ہے اب کیا ہوا اب اس بات سے اور آس پاس خوب مہما ہوگی سنت کی بھی ایسا سنت ایسا سنت ایسا ہوگیا ٹھیک کچھ دنوں کے بعد اس کی مرتیو ہوگی سنت کی اس مہتما کی شیخ فرید تو بگتی کے لیے نکلا تھا اور وہ تپس یا کی مارک بتاتا تھا اب جو گروہ تھا وہ سادنہ بتاتا تھا کہ تپ کرو کشت دو شریر کو جادہ سے جادہ تب تمہیں پرماتما پرابطی ہوگی درسن ہوگی دیدار ہوں گے اللہ کے اب سیکھ فرید وہاں سلم کو چھوڑ گیا کیونکہ وہاں گدی کے بکھے تھے ان کو گدی نہیں چیئے تھی وہاں جا کے دور سادنہ کرنے گیا اب اس نے یہ سوچا تھا کہ گروہ جی نے بتا بتا رکھ ہے کہ جیادہ سے جیادہ تب کرے گا شریر کو کشت دے گا بھگوان تب تمہیں درسن دے گا بارہ ورس میں اس نے پچاس کلو ان کھایا بارہ ورس میں پچاس کلو دن میں تین سو سایٹھ ورس اور بارہ ورس میں دیکھ لو کتنا ہوگیا اپنی اتما ایسا الپہر کرنے سے اس کا شریر کمزور گھڑا ہوگیا اور باہر بیٹھ ہے تو کوئے آجا اس کو مرض سمجھ کر اس کی آنکھوں کو کھانے کے لیے اور کوئوں سے وہ کہتا سیخ فرید جب کوئے آکا بیٹھ کے ماتھے پہ آتھ پر اللہ نے باہر لیٹا ہوا کبھی کوئے میں بارہ ورس لٹکا کرتا ہو بارہ ورس کوئے میں لٹکا اوٹا اوپر ورس کی ڈالے کر پیران گھ نیچے لٹکن لائے گیا بارہ ورس تک کوئے میں لٹکا ہو کبھی کبھی کہیں ماس نہیں کتی ہارڈ ہارڈ اشتی پندر دکھائی دے کوئے بیٹھ کے ماتھے پہ کہ اس کی آنکھ کھالیں گے آنکھوں میں ہے تھوڑا بہت ماس جب وہ کوئے آ کر بیٹھے سیکھ فرید نے کہا کہ کوئے بیعہ میرے سریر پر کئی ماس تمہیں مل جائے وہ کھالو اپنا پیٹ پر لو پر میری آنکھیں مت کھانا ہو سکتا ہے مجھے بھگوان کا دیدار ہو جائے میری آنکھ نہ کھانا مجھے بھگوان کے درسن کی آسا ہے کیون کہ پھوٹ پھوٹ کر رون لگ گیا کہ بھگوان ملا نہیں سارا جیون ورت ہو گیا اب بتانی کتنے دن کا جیون ہے تو سوچا کہ اگر بہار زیادہ رہوں گا تو ایک کوئی پھر کھا جائیں گے دیرے دیرے اوپر رسی باندھ لی اور دیرے دیرے بیاس ہوئی رہا تھا پکڑ کر لٹک گیا اور فوٹ فوٹ کر رہا کہ بھگوان اللہ کے درسن ہو نیاب کے اور جیون انت ہو گیا کون سی تروٹی بنی مجھ پاپی سے گروجین دو بتا تھا میں سب کر رہا ہوں اب جب یہ جسہ دیکھی کہتے ہیں جو جن میری سرن ہے ایسی پنی آتمائیں جو ہیں وہ کبھی پرمیش پر کبیر جی کی سرن میں ادھ کے سانی دیمے سادھنا کیے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ تتو درسی سنت روح میں پرچوی پر ورازمان ہوتے ہیں اس میں اتنی اچھی بکتی بن جاتی ہے کہ کئی زنموں تک بھی اگر پار نہیں ہوتے تو یہاں بٹکتے رہتے ہیں اس کی طرف رہتی ہے وہ بکتی انس سماعبت نہیں ہوتا جیسا آپ جی کے اندر ہیں یہ سبھی پنیاتمہ ہیں جو دوسرے پنتھوں میں یا درموں میں یا کہیں کسی اور مندر مسجد گردواروں میں جو جا رہے ہیں یہ پرماتمہ کی بکتی چاہ رہے ہیں کبھی نہ کبھی کسی یگ میں پرماتمہ کبھی دیو جی کے ساندہ میں بکتی بکتی